اولاد ایسی اللہ سے حاصل کرو جو اولاد نیک ہے اور وہ تمہارے حق میں دعا بنے یہ اولاد مرنے کے بعد مرنے کے بعد یہی اولاد تمہیں قبر میں فائدہ پہنچاتی ہے آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ازامات الانسان ان کا تعمل ہو اللہ من سلاس جب آدمی مرتا ہے اس کے زندگی کے سارے کاؤزار لپیر دیئے جاتے ہیں مگر تین آمال ایسے ہیں جو اس کو قبر میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں تین اولاد کس میں تین اول اولاد سبیر مفید ہیں کیا عمل ہے دعا بیٹا کرتا ہے دعا بیٹی کرتی ہے ماں باپ قبر میں جا چکے ہیں ان کو سباب قبر میں ملتا ہے اگر آپ اپنی پنشن جاری لکھنا چاہتے ہیں اپنے کاؤزات کو اللہ کے رحمت سے نیکیوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں نیک بچوں کو اللہ کے نیک احکام سکھاؤ اور اس کی ذریعے سے وہ خود عبادت کریں گے سواب تمہیں ملے گا روزہ رکھیں گے سواب تمہیں ملے گا زکاة دیں گے سواب تمہیں ملے گا حاج کریں گے سواب تمہیں ملے گا عمرہ کریں گے سواب تمہیں ملے گا اور صدقہ خیرات کریں گے سواب ملے گا دوسرہ ہے صدقت جاریہ صدقت جاریہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دو اپنے ہاتھ سے اس سواب کو تم اپنی قبر میں بھی بڑھتا ہوا دیکھو گے بڑھتا ہوا دیکھو گے آپ خود کوئی نیک کام کر کے گئے ہو مسجد بنا گئے دینی مدرسہ بنا گئے کہیں سمیل لگا گئے کہیں قرآن مجید خرید کر دے گئے تو یہ سواب جب تک لوگ پڑھیں گے وہ تمہیں ملتا رہے گا اور تیسرہ علم یمتفہ ہو گئی اگر تمہارے پاس اولاد ایسی ہے جس کو تم دین کی تعلیم دے گئے جو بچے تم پڑھا گئے ان بچوں کا خود پڑھنا تمہارے لئے باعث سواب ہے یہ دینی مدارس یا آپ لوگوں کے لئے صدقہ جاریہ ہیں اور ان مدارس کو بنانے بنا رہے ان کو جہاں چلانے والے اور ان میں دینی مدارس نیک بچوں کو تربیہ دینے والے آپ لوگوں کے نمائندہ ہیں جو آپ کے لئے یا پنشن کا انتظار کیے ہوئے ہیں کہ پڑھیں گے یہ سواب ہوگا تمہیں اس منا پر اولاد اچھی کی تمنہ کرنی چاہیے اور نیک اولاد سے اچھی توقعات رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی توقع رکھو گے اللہ کے باقی باتیں انشاءاللہ اللہ کے باتیں انشاءاللہ